سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ بدگمانی کسے کہتے ہیں بدگمانی کے علماء نے کئی تعریفیں کی ہے ایک تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ بدگمانی کہتے ہیں عدم اعتماد کو انسان اعتماد نہ کرے اپنے اہل اور ریال پر اپنے اہل اور ریال پر اعتماد نہ کرنے کو بدگمانی کہتے ہیں ایسی چیزوں میں اعتماد نہ کرنا جن کے بارے میں انسان کو یقینی طور پر علم نہ ہو امام نقیم رحمہ اللہ نے نہایت بہترین تعریف کی ہے بدگمانی کی فرماتے ہیں کہ بدگمانی اس سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کو گمانوں سے بدگمانیوں سے لوگوں کے بارے میں بھر دے یہاں تک کہ وہ چیزیں جو انسان کے دل میں ہے دوستروں کے بارے میں جو ان میں نہیں ہے وہ انسان کے زبان سے ظاہر ہونے لگ جائیں یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے اور اسی کے قریب تعریف حافظ ابن قثیر رحمہ اللہ نے بھی کی ہے تو مختصر انداز میں جب ہم سب تعریفوں کو دیکھتے ہیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بدگمانی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں جن چیزوں کا خیال کرتا ہے اور وہ چیزیں حقیقت پر مبرینہ ہو ان کو انسان فروق دے اور انہیں اپنے زبان سے ظاہر کرے اور نکالے اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے اور بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور بدگمانے کے وجہ سے اور بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں جیسے کہ حسد ہے جیسے کہ غیبت ہے جیسے کہ چغلخوری ہے جیسے کہ دوستوں کے خلاف جو ہے مساء کے طور پر مکر اور فریب کرنا ہے اس سرکی چیزیں جو ہے وہ پھر انسان سے سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں علاج اس کا یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور جو بھی نعمتیں دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان نعمتوں کے زوال کی دعا اور کوشش نہ کرے بلکہ اپنے لیے بھی ان نعمتوں کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے انسان تو علاج ایک انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں خیر خواہی رکھے اور ان پر یقین اور اعتماد رکھے اور جب تک یقینی طور پر کوئی خطائی اگر کوئی کسی میں نہ دیکھے سب تک کے لیے انسان کو اپنے خیالات میں اپنے وہم اور گمانوں میں بہکنا نہیں چاہیے اور دوسروں کے لیے دعا کریں کیونکہ جب انسان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جس کے لیے آپ دعا کریں گے ان کے دل سے آپ کے لیے حسد اور نفرت اور بغض فریبکاریاں اور یہ سارے چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں